اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کو اسی لور چینل میں خوش حامدید آج کی یہ ویڈیو لیسن کی اوپر مپنی ہے یہ ویڈیو آپ کو رہنمائی فراہم کرے گی کہ آپ کیسے لیسن کو چکن کی گزا میں استعمال کر کے انگینت فائد حاصل کر سکتے ہیں اس میں ہم سکھیں گے کہ لیسن کا بقاعدہ کردار مقدار کتنی ہونے چاہیے چکن کی خوراک میں کہ یہ مرگیوں کی جسمانی صحت کو برقرار رکھ سکے ہمارے پاس بہ آسانی اکدتی طور پر مئیہ ہونے والا یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جسے ہم چکن کی نشنما کے لیے اور بہترین قوت مدافع فراہم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار گیا ہوتا ہے یا تو آپ اسے گرینڈ کر سکتے ہیں یا پیسٹ بنا کرنا آپ اسے چکن کی خوراک میں شامل کر لیں آپ اسے گھر پر بھی پی سکتے ہیں نہیں تو اسے بزار سے پسوا کر اپنے چکن کی گزا کا حصہ بنا سکتے ہیں اس کی مقدار کا استعمال ایسے کرتے ہیں کہ آپ آدھا چمچ دو کلو مقدار خوراک میں استعمال کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چار کلو خوراک استعمال کریں اس میں صرف ایک چمچ سپیس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم لگتار چار دن استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بھی صرف دن کے ٹائم اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ کے چکن سانس کے عرض میں مطلع ہے یا اس سے ٹھن لگی ہوئی ہے یا اس سے زکام لگا ہوا ہے یا اس کی پیٹ میں کیڑے پڑھ چکے ہیں موسم تبدیل ہو رہا ہے یا ہوا کے اندر بہت زیادہ گرد و گبار ہے ان سب سوتحال میں اگر آپ لیسن کا استعمال کرتے ہیں چار دن لگتا ہے دوپیر کی خوراک میں اسی مقدار میں جو بھی میں نے آپ کو بتائی تھی تو یہ اس کے عرضے کو دور کرنے میں بہت اہم قدار ادا کر سکتا ہے بعض وفہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جگر میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جگن کی قوت مدافعت یا اس کی جسمانی صحیح بہت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر بخار ہو جائے داریا ہو جائے تو ان سب سوتحال میں بھی لیسن ایک اہم قدار ادا کر سکتا ہے اچھی مکسنگ کے لیے اگر آپ کے پاس گرینڈنگ مشین ہے یا دوسری کوئی بھی مکسنگ مشین ہے وہ استعمال کر کے آپ اسے ملا سکتے ہیں مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے اس پیسٹ کا ذرس اس خراغ میں اچھے طریقے سے شامل ہو جائے اس پیسٹ کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جب آپ اس خراغ کو سمیل کرے تو اس بات کی یقین دہانی کر لے کہ اس میں سے گارلے کی سمیل آ رہی ہے درجہ حرارت کے اوپر نیچے ہونے کے وجہ سے اگر ہمارے جگن نزلہ زکام کا شکار ہو جائے یا انہیں فیور ہو جائے یا جسم کے کسی بھی حصے میں انفلمیشن ہوتی ہے یا ان کے جسم میں ٹاکسک اکٹھا ہونا شروع ہو جائے اس کیج میں بھی لیسن کا استعمال بہت افادیت کا حامل ہے اگر آپ کے جگن کی ایج کم ہیں اور وہ چھوٹے ہیں تو پھر بھی سیم ڈوز کے ساتھ اسی طریقہ کار کے تحت اسی ٹائم اور اسی مدد کے ساتھ بھی یہ کافی افادیت کا حامل ہے یعنی ایک چمچ چار کلو ہراکٹ میں لگتار چار دن صرف دوپہر کے ٹائم دوپہر کے ٹائم دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ رات کے ٹائم میں جگن نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے اور گارلک لیسن کے اندر موجود تمام پروپٹی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونے رات کے ٹائم مہیا ہو جاتا ہے اگر کسی بھی چکن کے جگر میں پروگلم ہے اس کا حازمہ ٹھیک نہیں ہے یا اگر ان کی انٹسٹین میں آنتوں میں خون اکٹھا ہو جاتا ہے اندرونی بلیٹنگ کی وجہ سے یا تو کوئی انجری کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے تو اس صورت میں بھی گارلک استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے کسی بھی قسم کا رسپیریٹری ایشو سانس کے عرضے کا ایشو یا آپ کے چکن کے پروگنے کے اندر ان کے سکن کے اوپر مخلف قسم کی کیڑیاں ہیں ہشرات ہیں مائس ہے لائس ہے اس طرح کی جتنے بھی کیڑے اگر ان کے جسم میں لگے ہوئے ہیں تو لیسن کے لگتار استعمال سے ان کی بٹوں میں اس طرح کی سمیل آتی ہے یا ان کے بلڈ میں اس طرح کی پروپٹی شامل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کیڑے یہ ہشرات آپ کی چکن کے نزدیک بلکل نہیں آتی اور اگر ہے تو لیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ میٹا پولیزم کو اچھا کرنے کے لیے یا تو پھر پین کی طور پر یا اگر وہ کسی قسم کی سٹریس کا شکار اور تناؤ کے اندر ہو تو آپ اسے تناؤ سے باہر نکلنے کے لیے گالے کا پقاعدہ ایک ہورس کرا دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ملٹی ویٹیمن سٹریس لیزر ویٹیمن سی یا دوسری پروڈکس جو تناؤ سے باہر نکالتی ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس کے متباطل کے طور پر آپ لیسن کا استعمال کر سکتے ہیں اب یہ ضروری نہیں ہم لیسن کو صرف کمرشل گزاہ میں شامل کریں اگر آپ گرہلو میں مہنے پینے سبزیاں دے رہے ہیں یا اگر آپ کسی بھی دوسرے طرح کے اجناس کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کے اندر بھی گارلک کا پیسٹ بنا کر اسی دوس کے ساتھ اسی طریقہ کار کے تحت مکس کر کے اپنے چکن کو کھلا کر یہ تمام بینیفیٹس اس سے بھی لے سکتے ہیں بہت زفر چکنیں دوسرے کو چونچ ماتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جسم سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے یا یہ انجری کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو اس انجری سے نکلتے ہوئے خون کو کلوٹ کرنے کے لیے اچھے طریقے سے جمانے کے لیے بھی لیسن کا استعمال بہت مفید ثابت مند ہوتا ہے تو ان کے جسم میں کلوٹنگ کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور یہ بہترین بیمانے پر آ جاتا ہے تو بہترین ریزلٹ کے لیے آپ مہینے میں کوئی سے بھی چار دن سیلیکٹ کر لیں ان چار دنوں میں چکن کی خوراک میں یہ لیسن کا پروپر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اس طریقہ کار کو استعمال کر کے بہترین ارتائج حاصل کر سکتے ہیں کسی بے وجہ سے اگر آپ کی آپ لوگ جب تک ان کی ان ڈاپنگز کو جلدی سے ٹھیک نہ کر لیں تو نہ ہی آپ کو اپنے پروڈکشن والے چکن سے اس طرح سے انڈوں کی مقدار حاصل ہو سکتی ہیں نہ ہی بٹھیوں کا آپ وزن بہتر ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان کی کروسنگ اچھے سے ہو سکتی ہے لیکن آپ جیسے ہی لیسن کو ان کی غزہ کا حصہ بناتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے چکن کا برطاؤ ان کی ایکٹیوٹی یا سرگر رمیہ کو ان کا پتلا ہونا موشن یا اس حال کا ہونا یہ سب فیکٹرز ان کی کرگرگی ان کی صحت ان کی کوتے مدافع ان سب کو نیچے لے کر آ رہا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس انٹی بائیوٹکس یا کوئی ہو دوسری میڈیسن موجود نہیں ہے تو ہم لیسن کو ان کی خوراک ایسا بنا کر ان تمام بیماریوں پر قبو پا سکتے ہیں وہ والے چکنز جن کا وزن صحیح نہیں آ رہا انہیں آپ پیسا کریں ان کی چھانٹی کر کے انہیں لیتا کر لے ان کی خوراک میں لیسن کو بقاعدہ حصہ بنائیں کیونکہ جیسے ہی لیسن جزوے بدن بنتا ہے اس کے بعد باڈی کے اندر جتنے بھی سسٹم ہوتے ہیں اور اگر ان کے جسم میں کسی طرح کے بھی خرابی ہو کہیں بھی جرسوں میں کٹھے ہو تو ان سب کے خاتمے کے بعد آپ کا چکن ہیل بگڑنا شروع ہو جاتا ہے تو ان کا برطاہو بھی پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے چستی آ جاتی ہے اور وہ ڈیلی ایکٹیوٹیز میں اچھا خیدار ادا کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تبکہ ہمارا تعلق اسی طرح بنا رہے ہیں شکریہ